ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز دراصل کسان بڑی بہنت کے ساتھ ان اپ جاتا ہے لیکن جب منڈیوں کے اندر اس ان کو رکھا جاتا ہے تو وہاں دیکھ ریک نہیں ہوتی شیڈ نہیں ہوتے بہت ساری ایسی کمی ہیں جو کی گنوائی جا سکتی ہیں کسان اسی کو لے کر کے سوال اکثر پوچھتے ہیں لیکن منڈیوں کے بھیتر ان ویوستاؤں میں صدھار نہیں ہوتا ہر راجنی دکھ دل یہ چاہتا ہے کہ کسان ہتیشی وہ بنے لیکن کسانوں کی بات آخر کرے گا کون امبالا منڈی سے سب سے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اپنی مہنب سے دیش کپیٹ پالنے والے دھرتی پوتر یعنی کسانوں کا پریشانیوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ فصل اگانے سے تیار فصلوں کو بیچنے تک کسانوں کو پریشانیوں سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے یہ نظارہ امبالا اناج منڈی کا ہے جہاں کسانوں کا پیلا سونا بارش کے پانی کے ساتھ بے کر نالیوں میں جا رہا ہے بھلے ہی بارش کے بعد لوگوں کو تپتی گرمی سے تھوڑی راحت ملی ہو لیکن کسانوں کے لیے یہ کسی آفت سے کم نہیں ہے یہ تصویریں منڈی پرشاسن کے ان داؤں کی بھی پول کھول رہی ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اناج منڈی میں فصلوں کی خرید کے لیے تیاریاں پوری ہے اگر تیاریاں پوری ہوتی تو اناج منڈی میں اناج کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا کسان اسی بات سے دکھی ہے کہ کہیں انہوں نے فصل اگا کر کوئی غلطی تو نہیں کی فصل بیچنے کے پہلے نیموں کے مطابق کسان آرتیوں کو فصل بیچتے تھے لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ کسانوں کی فصلوں کو بیچنے کے لیے آرتیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کسان وقت سے پہلے ہی اناج لے کر منڈیوں میں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تیار اناج کو رکھنے کے لیے پریابت جگہ نہیں ہے لیکن جب وہ منڈی پہنچے تو یہاں بھی صوبیداؤں کا ٹوٹا ہی ملا دوسری اور آرتیوں کا کہنا ہے کہ سرکار کے تینوں کرشی بلوں کے بعد کسان اپنی فصل سیدھی منڈی اور باہر بیچ سکتے ہیں جس کے بعد کسان اپنی فصل منڈی لے کر پہنچے لیکن منڈی بورڈ نے ان کسانوں کو ترپال مہیا نہیں کرایا جس کے چلتے کسانوں کے محنت پر پانی پھر گیا اور پہلے جو آئے تھا بھی آرتی کی جمعباری بن جاتی بھی جیسے مال آئے گیا اور آپ کا گھٹیاں بڑ گیا آتھ بڑا کٹا اگلے کا آرتی جمعبار تھا اس کا کٹا بڑا سارا دینے کے دیئے اب آرتی باروں کے آرتی ان کی آلے نا ان کی آئے کا لیبر پر تحساب کر دی اگلے ہیں کھٹیاں پیسے آنے سارا کام ان کے آنا ہماری تو لیبر بھی ہو باد من دیکھا کس طرح جا گئے یہ آبی ادھر جب اس معاملے پر منڈی بورٹ کے عذیکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی دھان کی فصل کی خرید بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور کسان صرف دھان کو سخانے کے لیے منڈیوں تک لے کر آئے ہیں جب دھان کی خرید شروع ہوگی تو انتظام بھی پختہ ہوں گے یہ جو اپنے کسان بھائی ہیں جیری کو سکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو جیسے ہی پرچے سموت روپ سے سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ لگ بک ایک اکٹوبر سے سٹارٹ ہو نہیں ہے اس میں اٹھان بھی شروع ہو جاتا ہے اور منڈی جو ہے کھل ہونی شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے صرف آوق ہے that too ہم نہیں کہہ رہے ان کو آپ لے کے آئے وہ لوگ کیا ہے اس کو سکھانے کے لیے لے کے آتا ہے چلیے ایک پل کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں منڈی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن دھان کی خرید ایک اکٹوبر سے شروع ہونے والی ہے اور منڈیوں میں اس کی ایک بھی تیاری نہیں دکھ رہی ہے ہریانہ نیوز کے لیے راج کمار شرمک ریپورٹ تو ایک اکٹوبر سے منڈیوں کے اندر سرکاری خرید دھان کی شروع ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے جب دھان لے کر آئے کسان تو وہاں پر ویوستہ نہ ہونے کے کارن ان کی جو فصل تھی جو ان کا اتپادن تھا وہ پوری طریقے سے بیکار ہو گیا اور انہی تمام چیزوں کو لے کر زیادہ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمجھا تھا راج کمار اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راج کمار جردہ سب سے پہلے بتائیے کہ استثیت کیا ہے اور کسان جب اپنا اناج لے کر کے پہنچے منڈیوں کے بھیتر تو کمیاں کیا نظر آتی ہیں کسان اس پر کیا کہہ رہے ہیں دلکل یہ جب ابھی جو دھان کی فصل ہے وہ کسان منڈیوں میں لے کر آ رہے ہیں اور کم سے کم دس اندر سابقیوں میں جو رہے ہیں وہ بوہنا اناج منڈی میں بہلا کھنٹیوں میں کھری ہیں لیکن اگر ترکار کی طرف سے جو وائدے کے دیئے ہیں اس کے ساتھ سے دیکھا جائے تو منڈی بورڈ میں ان کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیے کہ جیسے کہ اب آپ نے دیکھا جیکن بارش ہوئی اور بارش میں بہار پڑا کسانوں کا دھان جو ہے وہ سارا گیلا ہو گیا اور کسانوں کا سیدھا سیدھا روپ بھائی آگے سے زیادہ دھان آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پرسان پھنے پانی میں نالیوں میں بیہ گیا ہے ان کا سبج طور پر کہنا ہے کہ کسی بھرپائی جو ہے گول کرے گا اگر اس بارے میں منڈی بورڈ سے پوچھا جائیں تو منڈی بورڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے صلیقی نہیں چلی کیا ہے اور خرید جو ہے وہ ایک گھر سے شروع کی جائے گی اور اس کے بعد کی طرف انتظام ہوگے لیکن اتنا کہنا ہی جو ہے کسانوں کے لیے کچھ ہی دیکھنی ہے کیونکہ جب منڈی میں جب دھان کٹ رہی ہے دھان آ رہی ہے تو سردار کے جو مال ہے وہ تو شہر کے نیچے پڑا ہوا ہے لیکن جو بیسارا کسان اس نے میند کر کے اپنا دھان لارہا ہے اس کو جو ہے پھلے آسمان کے نیچے رکھنے پر انہیں ضرور ہونا بگ رہا ہے نہ ہی انہیں دھرپال مہیا کرائی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اٹھی سلتائیں دیں جائی ہے کیونکہ منڈی میں آن شہر ہیں جس میں سے اگر سرکار چاہے تو چار شہر کے دیسے میں انہوں نے جو لکڑ کے پھانے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں سرکار کو شہیئے تھا اور کسان جو اپنا دھان لارہا ہے وہ ان شہر کے نیچے رہتا تو برسات میں بھی ان کی دھان جو رہا ہے وہ بگ جاتی اور ان کو کوئی نقصان ٹھیک ہے راج کمر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن اس پیچ کیونکہ پریشانی کسانوں کی ہے تو کسانوں کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں کیا کیا ان کے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں جب وہ منڈی کے اندر پہنچتے ہیں کن چیزوں کو لے کر کہ وہ ورود کر رہے ہیں اور کیا سوال وہ اٹھا رہے ہیں گورب ذرا سب سے پہلے کارکر میں آپ کا بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے ذرا آپ یہ بتائیے کہ آج کی استطیقی میں جب منڈی کے اندر کسان اپنی فصل لے کر پہنچتا ہے تو پہلا پہلی پریشانی ایم ایس پی نہ ملنے کی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بہت ساری اور بھی پریشانیاں ہیں جو کہ کسانوں کو دیکھنی پڑتی ہیں جھیلنی پڑتی ہیں کیا کیا پریشانیاں منڈی کے اندر کسانوں کو نظر آتی ہیں دیکھو سار ذرا نیواز آپ سے جوننے کے لیے تو سب سے بڑی پریشانی تو یہ ایم ایس پی کا جو چڑھ رہا ہے تین جو کالے کانون لگو کیے ہیں دیکھو وہ وافیس ہونے چاہیے اس کے باوجود یہاں پہ لگاتار اپنا کسان پریشان ہے نبی دن کی بریٹی ہوتی ہے جھیلی کی تو پندرہ طریق کے حساب سے تو پندرہ طریق کو خرید سروح ہو جانے کی یہ گورنمنٹ کی تو وہ بھی نہیں ہوئی اس کے باوجود یہاں پہ دو تین دن سے بارش پڑھ رہی ہے اب کسان تو پرشان ہے تین تین بار اس کو لے بر دینی پڑھ گی اور آرتی بھی اگر نہیں پڑھ رہے نہ سیلڈر والے بڑھ رہے ہیں جی تو اس کے لیے کسان کو بہت بارش نفصان ہو رہا ہے جی لیکن جب جب منڈی کے اندر پہنچتے ہیں نہ صرف فصلوں کے اٹھان کو لے کر پریشانی آتی ہے منڈی میں شیڈ نہیں ہوتا بہت سارے کسانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ سرکار سیدھے سیدھے خرید کی بات کر رہی ہے اوپن منڈی لانے کی بات کر رہی ہے جہاں پر سیدھے کسان اپنی جو فصل ہے وہ بیگ سکے گا منڈیوں کے باہر یعنی کہ ای پی ایم سی کے باہر اپنی جو فصلیں ہیں ان کو بیگ سکے گا ایسے میں آرتیوں کا اس پر کیا کہنا ہے کیا وہ سپورٹ کر رہے ہیں نہیں دیکھو جی آرتی تو ایسا ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور بینہ آرتی کے جمعیدار کا چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے بینہ آرتی کو اس کا نہیں چاہے اگر کوئی لینڈ دین کرے گا تو اس کا آرتی سے ہی لینڈ دین ہوئے گا اگر پرائیویٹ کمپنیاں کل کو پیسہ نہیں دے گی تو سرکار نہیں ہے کہ کوئی کوٹ میں نہیں جا سکتا تو اس سے سب سے بعضی نقصان تو جمعیدار کوئی ہے نا جی تو ابھی فصلوں کا نقصان ہوا ہے تو آرتی اس پر کیا کہا ہے فصلوں کا نقصان اتنا ہوئے باو جی تین دن سے یہیں بیٹھے ہیں نہ سونے کا ہے نہ کچھ نہ سسٹم نہ کھانے کا دل کرتا ہے کیوں جس بندے کی فصل روزی روٹی اگر تین مینے کر کے اس کو نہ اس کا حق ملے تو وہ کیا اس کے اندر روٹی جائے گی کچھ مینے کھائے پیے گا کسانوں کے لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑکوں پر الگ الگ وپکشی دل یا راجمیتک دل سڑکوں پر اتر کر کے پردشن کر رہے ہیں ایم ایس پی تیہ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہیں منڈیوں کے بھیتر جو کمیاں ہیں ابھی تک ان کو سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا کوئی بھی راجمیتک دل سامنے آ کر یہ کیوں نہیں بتاتا کہ منڈیوں کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں بلکل بلکل یہ بتانا شروری ہے اگر کوئی بھی راجمیتک پارٹی ہے ہم کافی کسان ہیں جو منٹ کر رہے ہیں اپنے دھرنے لگو کر رہے ہیں جیسے کل پچی کو بھی پورا ہے بڑے بڑے سنگر بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم تو اپنی منگوں کے لئے کے اڈیوں ہیں کہ ہاں ہمارا اگر یہ ایم ایس پی لگو ہو گیا تو کسان تو دیکھو سڑکوں بھی اتر جے گا ہمارے ہاتھ میں کٹو رہے آجی اور کچھ نہیں چیک ہے بہت بہت شکریہ اگر آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے آپ نے اپنی باتوں کو رکھا ہے اور کسانوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ نے یہاں پر ساجہ کی ہیں لیکن ہمارے سمدھاتا راج کمار لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے جرہاں ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں راج کمار جرہاں بتائیے کسانوں نے تو کہا ہے کہ منڈیوں کے بھیتر جو پریشانیاں ہیں ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے منڈیوں کے اندر کی پریشانیاں کسی نے سامنے نہیں رکھی ہیں نہ کوئی راج کمار تک دل سامنے آتا ہے نہ ہی ویپکشی کھیما جو سرک پر آندولن کرتا ہے پردشن کرتا ہے سنصد میں ہنگامہ کرتا ہے آخر وہ سامنے آ کر کے منڈیوں کے بھیتر کی سچائی کیوں نہیں بتاتے جو بلکل جو راج کمارے ساتھ بنے دل ہیں وہ صرف اپنے ساتھ بنے دل ہیں وہ صرف اپنے ساتھ بنے دل ہیں دام لگتے ہیں کسانوں کا یوز کرتی ہیں لیکن کسی بھی راج کی دلنے آج تک منڈیوں کے اندر آ کر ان کی دشا نہیں دیکھی ہے حالانکہ انہیلوں کے جو سربو سربا ہیں ابھی چوٹالا ہیں وہ کچھ ایک بار جو ہیں منڈیوں میں آئے تھے منڈیوں کے حالت تھی انہوں نے آلہ کے بھی خان سبا ہمیں بھی معاملے اٹھائے تھے لیکن سب سے بڑی سمی یہ رہی کہ ان کے پاس اتنے سلسکہ نہیں ہے لیکن کسانوں کے محنت تو پانی میں اب بہ چکی ہے راج کمار تو اب ایسے میں کسان اب آگے کیا کریں گے پانی کو ہٹا رہے ہیں سخا رہے ہیں اپنی فصل کو کیا کر رہے ہیں آپ کیا کیا جائے گا یہ بلکل یہ بلکل کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ منڈی میں جیسے سہلے آرٹی کے دروہ ریچہ کرتے تھے تو آرٹی ان کو سرپال دی دیا کرتے تھے آرٹی ان کو شیڈ میں جگہ دی دیا کرتے تھے آرٹی اپنی فصل کو تھوڑا سائیت سے لگا دے کسانوں کی آوکھ کو جو ہے وہاں رکھتے تھے تاکہ دھیلی نہ ہو برسات میں اپنی جو کسانوں کا دیکھنے والا خوابہ پہلے آرٹی ہو اگر چکے کیونکہ اگر کسان کو کسی سمجھ بھی سکھ میں یا دکھ میں پیسے کی ضرورت ہوتی تھی ٹھیک ہے راج کمار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے مارکٹ کمیٹی سے ہمارے ساتھ سیٹھی رام جی کارکرم میں جوٹ چکے ہیں سیٹھی رام جی بہت سو آگت ہے آپ کا حریانہ نیوز پر ہم ذرا یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ منڈی کے بھیتر جو پریشانیاں ہیں اور یہ پہلی بار کی یہ پریشانیاں سامنے نہیں آ رہی ہیں پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کسان اپنی فصل لے کر کے آیا اور اس کے بعد وہ بھیگ گئی ہے بارش میں ہر سال ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور کسانوں کو بہت حد تک نقصان پہنچتا ہے لیکن کیوں ہوتا ہے منڈیوں کے اندر ایسی ویوستہ آج تک کیوں نہیں بنائی گئی ہے کہ وہاں ان کو شیڈ مل سکے اگر وہ اپنی فصل لے کر کے آ رہے ہیں تو وہاں ان کے لئے ویوستہ ہو سکے تاکہ کم سے کم ان کی فصلیں خراب تو نہ ہو سکیں سیٹھی رام جی یہ میں بتانا جاؤں گا کہ اب کی بار ابھی تک دیری کی فصل کی پسٹیز سٹارٹ نہیں ہوئے سرکار دورہ لیکن کیا ہوا فصلیں پسٹ چکی ہیں اور جو اپنے کسان بھائی ہیں انہوں نے اپنی فصلوں کو سکھانے کے لئے منڈی میں لانا سرو کر دیا تو انہی کی سویدھا کے لئے ہم لوگ ان کو علاو کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سکھا سکتے ہیں جو جیری سوک جاتی ہے اس کو سکھا کر وہ ہمارے یہاں پر جو سیٹ بنے رہے ان میں لگائے ہوئے ہیں لیکن جو گلی وقت اس کو سکھا رہے ہیں تو اس لئے وہ فیلی پڑی ہوتی ہے لیکن جیسے محلو کوئی بھی اچانک سے برسات آ جاتی ہے آندھی آ جاتی ہے تو وہ جو ہے کسان کی ہی جمعہ واری ہے کہ اس نے اس کو سنبھالنا ہے کیونکہ وہ جو ہے جیری جو ہے ابھی تک آرتی کے پاس نہیں ہے وہ اس کو سکھا رہے جی سکھا کے وہ آپس لے کے جائے گا نہیں تو کسان تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے تک آرتی تو ہمیں ترپال بھی دیتے تھے ویوستہ بھی کر دیتے تھے لیکن اس بار تو کچھ نہیں کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آرتی جو ہے جب آرتی کے پاس آ جاتی ہے سوکھنے کے بعد جب وہ ان کے پاس نہیں سر آپ اس بات کو سمجھئے نہ کہ جب کسان بڑی محنت کے ساتھ کئی کئی مہینوں سال بھر تک لگ کر کے ایک فصل کو جاتا ہے وہاں پر کیٹ ناشک بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسی پریشانی آتی ہیں اس وقت بھی جب وہ فصل کو جاتا ہے تو ان سب پریشانیوں کو دور کرتا ہوا جب بڑی محنت کے ساتھ اس کی فصل تیار ہوتی ہے منڈی کے اندر وہ لے کر کے آتا ہے وہاں پر اگر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے یا ایسی باریش ہو جاتی ہے یا ویوستاؤں کی کمی کی وجہ سے اس کو نقصان جھلنا پڑتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہوگی اب دیکھیں ایسا ہے جب تک اگر مان لوگ وہ فصل کو سوکھی وستہ میں لے کے آ جائے گا تو اس سمیں آرتی کے پاس آتی ہے آرتی اس کو ساپ کرواتا ہے اور اسی سمیں جو پرکیج ایجنسی ہے اس کا اٹھان کر دیتی ہے لیکن اس سمیں جو فصل آ رہی ہے وہ گلی وستہ میں ہے اس کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے یہاں سلکوں پہ دکھیری ہوئی ہے چیک ہے چیک ہے سیٹھی جی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں نرمل سنگھ ہمارے ساتھ جو آرتی ہیں آرتیوں کی بات بھی وہ کریں گے بہت سواگت ہے نرمل سنگھ جی آپ کا خارکرم میں میں سب سے پہلے آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کسانوں کی اس پریشانی کا نوادان کیسے ہوگا کیسے نپٹارہ ہوگا اور کیسے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آرتی اس پار کیوں سپورٹ نہیں کر رہا کسانوں کا کیوں ان کو ترپال نہیں دی گئی کسانوں کی شکایت ہے کہ منڈی کے اندر جب اپنی فصل لے کر کے کسان آتا ہے تو وہاں پر ویوستہ ملتی ہے لیکن منڈی پرشاسن نے تو اندھے کی کی ہی لیکن ساتھی ساتھ آرتی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں نرمال سینگھ جی نرمال سینگھ جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ کیا کارن ہے کسانوں کی سہیوگ نہیں کر پا رہے ہیں کسانوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں فصل لے کر کے کسان آتا ہے لیکن اس کو نہ تو ترپال کی ویوستہ اپلپ کی جاتی ہے منڈی پرشاسن تو کچھ کل نہیں رہا لیکن آرتیوں نے بھی سہیوگ نہیں کیا موسیقی 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 آخر منڈیو کے اندر اتنا سمع بیٹنے کے بعد بھی یہ ویوستہ نہیں بن پا رہی ہیں سیٹھی نام جی میں ذرا واپس آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں آرتی کہہ رہا ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد باوجود بھی اگر آپ یہ کہہ رہا ہیں کہ کھلے میں انہوں نے اپنی فصل کو سکھانے کے لئے چھوڑا ہوا تھا تو ذمہ داری تو تیہ ہوگی نا اگر منڈی کے اندر فصل آئی ہے تو کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری بنے گی نا سر دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ سرکار کی طرف سے جو ہے اس کے جیری کی پرچیز لگ بھگ 15 ستمبر سے سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی جیسا کی منڈیوں میں جیری کی آوق شروع ہو چکی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کچھ محول ایسا بنا ہو ہے جیسے آرٹیوں نے اڑتال کی ہے کسانوں نے اڑتال کی ہے تو سرکار کی طرف سے جو یہ پرچیز کا کام جو ہے نا بہت لیٹ ہو گیا ہے میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ نہیں بھی کچھ ہے دیس تاریخ سے تو یہ پرچیز سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ نہیں بھی جو سکھوں اور جو مال ہیں کم سے کم وہ اٹھا کے دکھ جاتا اور جو پرچیز ایجنسیوں اس کو اٹھا سکتی تھی اور یہ جو گلہ مال ہے اس کو جلدی سے جلدی سکھا کے نہیں اب تو کسانوں کے لیے ایک اور پریشانی ہو گئی جو اتپادن وہ لے کر کے آئے ہیں نمی بتا کر کے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا ہیلو سیٹھی جی نمی بتا کر کے فصلوں کا جو اتپادن کیا ہے کسان جو لے کر کے پہنچے ہیں وہ تو پہلی ریجیکٹ کر دیا جائے گا نہیں اس کا ایسا ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیا جائے گا وہ جیسے اب اس کو سکھا رہے ہیں جب اس کا محسر ویڈن دی لیمٹ آ جائے گا دنی یہ دو ڈھیریہ ہیں ہم تو پرچیز کرنی ہے جائے گا اسی لئے کسان یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کی فصل پھوک جائے اور یہ جو منڈی ہے ایک چیز تو بتائیے نا کہ اگر کسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل کو سکھا پائے وہ صحیح طریقے سے تو کوئی تو ویوستہ ہوگی اگر بارش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ویبدہ آ جاتی ہے تو کوئی تو ویوستہ ہونی چاہیے نا دیکھیں ایسا ہے اس کے لیے ہمارا دربھاگیا ہے ہمارے سسٹم کا آج تک ایسی کوئی بھی ویوستہ نہیں کی گئی ہے کہ وہ جو اپنی فصل کو سکھا سکے کہیں پر آج تک میں بھی ایک کسان پریوار سے بھی سمجھ رکھتا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسان جب فصل کٹتا ہے نورملی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ فصل جو کٹتی جاری ہے کمبائن سے کٹتی جاری ہے پہلے جو فصل کٹی جاتی تھی وہ ہاتھوں سے کٹی جاتی تھی تو اس سمجھ کیا ہوتا ہے دانہ جو ہے نا آل موسٹ پک جاتا تھا اس کی جو محسن کنٹینٹ ہوتا تھا لگ بلد ویڈن لیبٹ ہوتا تھا اور اسی لیے مندیوں میں گلکٹ نہیں لگتا تھا آج کل کیا ہو گیا ہے جیسے مالو ایک کسان نے کمبائن کو ہائر کر لیا ہے نہیں تو اس کے لیے اس کے لیے پورا سسٹم ہونا چاہیے جیسا شیڈ بنائے گئے ہیں کیا اور یہ شیڈ نہیں بنائے جا سکتے ہیں یہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو کسان بار بار پوچھ رہے ہیں نرمد سنگ جی ایک بار پھر سے ہمارسط فولائن پر جوٹ چکے ہیں نرمد سنگ جی یہ شیڈ کی ویوستہ کیا ہونی چاہیے منڈیوں کے اندر صدار کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں یہ تو فصل کی خرید سبے پل نہیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک کارن ہے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ دیری سے ہو رہی ہے کیونکہ جو کسان کی اوپج ہے وہ تو پہلے سے لیتا ہوا آ رہا ہے منڈی میں تو سمان آ رہا ہے لیکن سرکار نے ابھی تک خرید شروع نہیں کی یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے نرمد سنگ جی ساری پسند نہیں ہے سر اور میلنوں کے سرکار کا کوئی سمجھ گیا اس میں سرکار سے آ رہا ہے میلنوں کے سرکار کے ساتھ میں سمجھ گیا سرکار سے آ رہا ہے وہاں سے اٹھان چل جائے جا اٹھان چل جے گا منڈی میں جانا نہیں لگنے گا جیری پر جیری شدی پڑیا جی اتنا میرا کالمان منڈی میں تھی جیری آ رہی ہے مطلب بہت جیری آ رہی ہے ساری منڈی سارے سهد پر گے جی چلی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ ویوستہ پریورتن کیسے کیا جائے چیٹی رام جی بہت سواگت ہے بہت شکریہ آپ کا کارکرم میں جڑنے کے لیے اور ساتھی ساتھ امار ساتھ نرمل سنگھ جی بھی کارکرم میں جڑے رہے بہت شکریہ آپ کا بھی کارکرم میں جڑنے کے لیے لیکن کسانوں کی محنت آخر اس پر پانی کیسے پھر جاتا ہے اس کے لیے ویوستہ کیا ہونی چاہیے جواب اس کا کسی کے پاس نہیں ہے فلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار